ہیلو دوستوں میرے نام عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکٹ بوکس چینل دوستو آج ہمارے پاس جوائی روم کی طرف سے ان کے ایک اور برانڈ نیئر بٹس دوستو ہمارے پاس آ چکے ہیں بھائی ٹی ایل سکس تو دوستو ہمارے پاس جوائی روم ٹی ایل سکس آ چکے ہیں تو آج ہم اس کے انبوکسنگ کریں گے اور ابھی تک میں آپ کو بتا دوں جس ٹیم پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو بھائی یو کلوک کے اوپر کسی نے بھی جوائی روم ٹی ایل سکس کو سبکرائب کرلو تو بھائی آج اس کے انبوکسنگ کریں گے اور دوستو اس کی بیلڈ کلیٹری اس کی ساؤنڈ کلیٹری اور اس کا ڈیزائن میں آپ کو دکھاؤں گا تو پچھلے جو ٹی ایل ٹو اور ٹی ایل فائیب سے آپ کو مختلف ملتا ہے تو کافی اچھا اس کا ڈیزائن ہے تو وہ سب چیزوں کا آج ہم دیکھیں گے اور دوستو اس کے اندر آپ کو ڈسپلی بھی ملتا ہے بلو توت ورچن فائی پائنٹ زیرو کے ساتھ آتے ہیں تو بھائی اس کی انبوک تو بھائی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس یہ ٹی ایل سکس کا بوکس ہے اور سیم اسی طرح کا بوکس ہے جیسے کہ آپ کو جوائی روم کی ائر برٹس کا مل جاتا ہے اوپر آپ کو جوائی روم کی برینڈن مل جاتا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے جے آٹ ٹی ایل سکس اس کا موڈل نمبر ہے اور ڈسپلی بھی اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے اس طرح کے ائر برٹس مل جاتا ہے نیچے میں آپ کو دکھا دیتے روں تو 300 ایم ایج کے اس کے اندر ب پلی ٹائم لکھا گیا ہے بلیک اینڈ وائٹ کلر میں آپ کو مل جاتے ہیں تو پھر ہی جلدی سے بوکس کو اپن کر لیتے ہیں تو یہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ائر برٹس تو سب سے پہلے تو ہم اس کو سیڈ میں رکھیں گے پہلے اس کی باقی چیزوں کو دیکھیں گے تو یہاں آپ کو دکھاتا چلوں ٹائپ سی کی کے بل آپ کو ملتی ہے بہت اچھی بات ہے ٹائپ سی کی کے بل لگا رہے ہیں سب ٹو پی آر آپ کو ایر کپس مل جاتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو ایک مینوال گائیڈ مل جاتی ہے تو بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس جوائروم کلیر سکس کا بوکس اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میٹ فنش کے اندر آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اور کافی چھوٹا سا کیس ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پینٹ کی پاکٹ میں بہت ہی ایزی لی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اوپر آلی سائٹ پہ آپ کو جوائروم کی برینڈنگ مل جاتی ہے اور دوستو یہاں میں آپ کو بیک پہ بھی دکھاتا چلوں تو کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کلیل سیکس کا موڈل نمبر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو فورٹی ایمیج کی اس کے اندر ائر برٹس کے اندر بیٹری ملتی ہے اور دوستو تھری انڈریٹ ایمیج کی آپ کو اس کے اندر کیس کے اندر بیٹری مل جاتی ہے بیک سائٹ پہ آپ کو چارجنگ پورٹ مل جاتی ہے ٹائپ سی کی یہ تو کافی اچھی بات ہے تو چلیں اس کے بوکس کو بھی اوپن کر کے میں اس کا ڈیزائن آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر ڈسپلی ملتا ہے اور اس کی فنیشنگ وغیرہ آپ یہ دیکھیں گے تو کافی زیادہ مجھے اچھی آئی ہے پلاسٹک بوڈی ہے پوری تو بلکل اس کے اندر یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مٹیریل جو بہت ہی زبردست سا یوز کیا گیا ہے تو لائٹ ویٹ بہت زیادہ ہے کافی زیادہ لائٹ ویٹ ہیں یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈسپلی اور دوستو لیفٹ اینڈ رائٹ یہاں پر آپ کو دکھا دوں تو یہ لکھا گیا ہے اب ہم اس کے ائر برس کو نکال رہتے ہیں باہر تو بھئی یہاں پر آپ اس کا ڈیزائن دیکھتے چلیں تو ائرپورٹس پرو والا ڈیزائن اس کا کوپی کیا گیا ہے لیکن دوستو یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اس کے اندر چینجنگ نظر آ رہی ہوگی تو بلکل تو نہیں کہوں گا کہ کوپی کی گئی ہے لیکن یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا ڈیزائن کچھ چینج ملتا ہے تو یہاں سے بھی آپ کو میں دکھاتا چلوں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ڈیزائن آپ یہ دیکھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو اس کے اندر چینجنگ تو ملتی ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور سائز میں بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑے چھوٹے ہیں اس کے اوپر بھی لیفٹ았ے لائٹ دکھا گیا ہے چارجن کنیکٹر آپ کو سائٹ پر مل جاتے ہیں اور یہاں پر ایلیڈی لائٹ جو ہے دوستو آپ کو بلکل نیچے ملتی ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا ڈیزائن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا یہ ڈیزائن ہے اور LED لائڈ آپ کو نیچے مل جاتے تو یہ آپس میں پیال ہو چکے ہیں تو اس کو ہم فون کے ساتھ بھی کنیک کرتے ہیں تو یہاں آپ اس کا ڈیزائن تو دیکھتے چلیں پھر ڈیزائن مجھے کافی زیادہ پسند آیا تو اس کی فٹنگ وغیرہ بھی ہم دیکھیں گے تو چلتے بھی اس کو اپنے فون کے ساتھ کنیک کرتے ہیں اور اس کی ساؤنڈ کولیٹ وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں جے آر ٹیل سیس کے نام سے یہ کنیک ہوئے ہیں اور دوستو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ اس کو رینیم بھی دے سکتے ہیں تو جو بھی اس کو نام دینا چاہتے ہیں وہ دوستو آپ اس کو دے سکتے ہیں دوستو میں آپ کو اس کے ٹچ کنٹرولز بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساؤنگ ہمارا پلے ہے ایک دفعہ ٹیپ کریں گے میزک آپ کا رک جائے گا دوبارہ ٹیپ کرنے کے اوپر میزک دوبارہ پلے ہو جائے گا دو دفعہ ٹیپ کریں گے دوستو آپ کو پی ایل سیس کے اندر وولیوم کنٹرول کرنے کا بھی آپشن مل جاتا ہے تو بھائی وولیوم کنٹرول کرنے کا آپشن جس میں ملتا ہے ایر برس کے اندر مجھے بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں تو آپ پی ایل سیس کے ذریعے یہ وولیوم کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور دوستو تین دفعہ ٹیپ کرنے کے اوپر آپ نیک سونکی طرف چلے جائیں گے تو بھائی تین دفعہ آپ ٹیپ کریں گے تو نیکس سونک کی طرف چلے جائیں گے واپس آپ پریفیس سونکی طرف آئیں گے تو لیٹ پالے سے تین دفعہ ٹیپ کریں گے آپ واپس پریفیس سونک کی طرف آ جائیں گے آپ دو سیکنڈ کے لئے اس کو ہالڈ کر کے رکھیں گے تو آپ گوگل ایسیسپین نے کو آن کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے آئی فون کے ساتھ اس کو کنیکٹ گیا ہوئے تو اسیری کون کل اگر آپ کی آتی ہے تو دوستو آپ ایک دفعہ ٹیپ کریں گے کل کو ریسیب کر سکتے ہیں اور ٹو سیکنڈ کے لئے آپ اس کو ہول کر کے رکھیں گے تو آپ اپنی کل کو ریجیٹ کر سکتے ہیں تو بھائی ہوا پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے کانوں پر پہن لیا ہے اور اچھی طریقے سے یہ کان کے اندر سیٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ میں اس کو شیٹ کر کے بھی دیکھ لیتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بلکل جس طرح سے میں نے اس کو لگایا تھا وہی پر یہ لگے ہیں اور بلکل بھی اپنی جگہ سے نئے لیں تو اس کا ڈیزائن اس طرح کا ہے تو اچھی طریقے سے آپ کی کان کے اندر شیٹ ہو جاتے ہیں تو بھائی دوستو یہاں ساؤنڈ کلیٹل کی بات کر لیتا ہے ساؤنڈ سن کے مجھے بہت زیادہ مزہ آ گیا ساؤنڈ کی کلیٹلی اس کے اندر بہت اچھی ہے بیس بھی اس کے اندر کمال کی ہے ان کا جو جوائی روم پرو ہے اگر آپ لوگوں نے اس کا ساؤنڈ سنے تو سوچ دے کہ اسی طرح کا اس کے اندر ساؤنڈ لگائے گیا ہے پرائیس تو اس کی کم ہے لیکن ساؤنڈ کی کلیٹلی جو ہے وہ آپ کو پرو والی ملتی ہے تو ساؤنڈ اس کے اندر بہت زیادہ اچھا ہے مجھے سن کے مزہ آ گیا اور بیس والے میزوک اگر آپ لوگ سنتے ہیں تو بھائی آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر بیس بھی جو ہے وہ بہت ہی کمال کی لگائی گئی ہے اچھا بھائی یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کلیٹل سکھ کو دوستو اگر آپ سنگل یوز کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ سنگل بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں میوزوک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو ایئر برڈز کے اوپر پلے ہے تو میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میوزوک ہمارا جو ہے وہ ہمارے ایئر برڈز کے اوپر پلے ہے اور ہم نے اس کو کان سے نکالا یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں نے کیس کے اندر رکھ دیئے تو اس وقت ہمارا ایئر برڈز جو ہے وہ چارج ہو رہا ہے تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں میوزوک پلے ہے تو پوز نہیں ہوا تو بھائی آپ اس کو سنگل یوز کرنا چاہتے تو اس کو کر سکتے ہیں اور پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ مجھے اس کو دونوں یوز کرنا ہے تو بھائی آپ جیسی اس کو کیس سے نکالتے ہیں تو سیکنڈ کے اندر بھائی سیکنڈ کے اندر یہ آپس میں پیر ہو جاتے ہیں اور دوستو پھر آپ ان دونوں یئر برڈز کو انجوائے کریں میوزک سنیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سنگل آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ اس کو کر سکتے ہیں دوستو اب اس کی کرلے تھا بیٹری لائف کی بات تو بھائی آپ لوگوں نے بوکس کے اوپر دیکھا تھا تین سو ایمیج کی بیٹری اس کے پاور کیس کے اندر مل جاتی ہے فورٹی فورٹی ایمیج کی اس کے ائر برس کے اندر آپ کو بیٹری مل جاتی ہے اور بھائی کمپنی یہ کہتی ہے کہ ون چارج کے اوپر آپ ائر برس کو ساڑھے تین گھنٹے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں میزک سنیں یا ٹاک ٹائم اس کا ساڑھے تین گھنٹے رکھا ہی ہے اور دوستو آپ اس کے کیس کے اندر رکھے اس کو تین بار اور رکھے چارج کر سکتے ہیں تو بھائی اگر آپ تین گھنٹہ بھی لگاتے ہیں ون چارج کے اوپر تو آپ اس کو چار بار یوز کریں گے تو دوستو اس کی بیٹری لائف اس کے کیس کے ساتھ بھائی بارہ گھنٹے ہیں تو بارہ گھنٹے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں نون سٹوف اس کے کیس کے ساتھ تو اس کی بیٹری لائف بھی کافی اچھی ہے بارہ گھنٹل کی جو بیٹری لائف ہے اگر آپ ایک دن پورا اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں ایک چارج کے اوپر کیس کے ساتھ تو بھائی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو بیٹری لائف جو ہے مجھے کافی زیادہ اس کی اچھی لگی ہے اچھا جی اب کر لیتا ہے ہم اس کی پریز کی بات دوستو ٹیل سکس آپ کو بیالیس سو روپے میں پاکستانی مارکٹ میں ملے گا چار ہزار دوستو روپے اس کی پریز ہے تو بھائی مجھے تھوڑی سی زیادہ لگی ہے تو آپ لوگوں کو بھی زیادہ لگی ہوگی تو آپ لوگ مجھے ضرور کمیٹس میں بتائے گا اس کی پریز آپ لوگوں کیسی لگی ہے تو چار ہزار دوستو روپے اس کی پاکستانی مارکٹ میں پریز ہے تو ٹیل فائک تھا تو پینتی چھتیس سو روپے اس کی پاکستانی مارکٹ میں پریز ہے تو تھوڑی سی مجھے اس کی زیادہ لگی ہے تو بھائی بیالیس سو روپے میں اگر آپ لوگوں کو چاہیے لینا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر بلے گا وہاں سے جا کے اب اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اور آرڈر کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے وارڈس اپ پہ اگر آپ کو کوئی بھی زیادہ گلیل وغیرہ بھی پوچھنی ہے تو وہاں سے جا کے اب اس کو پہنچ سکتے ہیں تو بیالیس سو روپے اس کی پرائز ہے پاکستان میں کہیں بھی آپ بیٹھ کے اس کو آن لائن منگوا سکتے ہیں تو جب چیزیں تو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہیں تو اس کا ڈیزائن مجھے پسند آیا ہے اس کا ڈیزائن اچھا ہے اور ائرپورٹ پرو والا بلکل سیم تو سیم اس کا نہیں بنایا ہے لیکن تھوڑا سا مختلف کر کے اس کا ڈیزائن مجھے کافی زیادہ اچھا لگا ہے ڈسپلیس کے اندر آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اور دوستو اس کی ساؤنڈ کولیٹل ساؤنڈ کولیٹل مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے بیس بھی اس کے اندر بہت زیادہ اچھی لگائی گئی ہے پرو والا بلکل سیم ٹو سیم نہیں لیکن تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے لیکن اس کی ساؤنڈ کولیٹل جو ہے وہ پرو والی بنائی گئی ہے تو پرو کا ساؤنڈ اگر آپ لوگوں نے سنا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو بھائی یہ سب چیزیں اس کی تھی تو آپ لوگ مجھے ضرور کمیٹس میں بتائے گا پیل سکس میں آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا تو آپ مجھے کمیٹس میں بتا سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو بھائی جلدی سے جا کے چینل کو سبکرائب کر لو کیونکہ آپ لوگوں کے لئے اس طرح کی میں ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو بس ابھی اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے میں جا چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ